اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نکری یوٹیوب چینل کتابوں کی نکری میں خوشحامدید میں ہوں آپ کی حوث ڈکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نائلہ تارک کے کلم سے تحریر کردہ نوول سرد سہرہ کے اپیسوڈ نمبر فور کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب بریعظم انٹاکٹی کا ایک خواب ایک خواہش ایک مقصد دنیا کا سرد ترین برپناک خطہ جس کے سفر کا خیال مجھے پرجوش کرتا ہے دل میں لگن اور ولولہ جگانے والا کے سفر کسی بھی حاصل وصول سے پاک ہے جو میری رگوں میں لہو کی گردش تیز کرتا ہے مجھے یہ سفر تیہ کرنا ہے بریعظم انٹاکٹی کا وہ اہر جو میں نے خود سے کیا ہے جسے نبھانے کے لیے مجھے وہاں پہنچنا ہے یہ انوکھا اہد جو میں نے انٹاکٹی کا کی محبت سے لبریز ہو کر کیا مجھے اس سفر کو مکمل کرنا ہے مجھے وہاں برفانی بھالو نظر نہیں آئیں گے سفید لومنیوں کے ناملنے کا غم بھی نہیں ہوگا مگر انٹاکٹی کا کی برف کی پرتوں سے رکی زہرنگی زمین پر میرے قدم تو ہوں گے اس برفیلے خطے میں اس کیموز نہیں ملتے وہاں بارشیں بھی نہیں ہوں گی مگر دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم سرد ترین برفانی سہرہ میرے سامنے پھیلا ہوگا اس سرد زمین پر سورج جلوہ کرنا ہوگا مگر برف کی دھوس سطح تلے چمکتا وہاں شفاف پانی ہوگا دیوہیکل آئیس برف وہاں چٹکتے ہوئے مجھے خوش آمدید بولیں گے انٹاکٹی کا کی سرد ناک پر فیلی دھوند اس کے تھٹھٹے سرناٹے بلاخر میرے اہد کے پاسداری پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مجھے اپنے پرسرار خطے میں قبول کرتے ہوئے اپنی برفانی باہوں میں سمیٹ لگی سنہری ڈائیری کو بند کر کے بچن لمحو تک اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک گہری سانس پھر کر اس نے کرسی کی پوشت سٹ کمر ٹکا دی کمال ہے تم واقعی جنونی تھے سیام الامین مجھے یقین ہے کہ تم اپنے اہد کو جنون کی حد تک جا کر پورا کرنے والے انسان ہو تم جیسا سرپیرہ انسان ہی دنیا کے خطرناک اور سردھ خطوں سے محبت اور ان تک پہنچنے کے لگن رکھ سکتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ تم سے متاثر ہو کر میں ابھی انٹاکٹیکا کے عشق میں مبتلا ہونے لگی ہوں زیرے لب بولتے ہوئے فلورا نے ڈائیری واپس سٹیڈی ٹیبل کی دراز میں رکھی اور گرسی سے اٹھ گئی بیٹ پر پڑے لیدر کے لانگ کوٹ کو پہنتے ہوئے کمرے سے باہر کا رکھ کیا تھا روز صبح مہندھیرے دریہ پر جا کر مچنیاں پکڑنے اور ان کو مارکٹ تک لے جا کر سودا کرنے میں شام ہو جاتی تھی کبھی آدم ساتھ ہوتا زیادہ تر وہ یہ کوشش کرتی کہ آدم گھر پر آرام کرے آدم کی قابل بھروسہ اور پرانے ملازمین کافی تھے کاروبار میں اس کی مدد کرنے کے لیے آج چھٹی کا دن تھا مگر وہ حضب عادت مہندھیرے ہی بیدار ہو گئی تھی کچھ وقت اس نے آہاتے میں چہل قدمی کی اور اپنے کمرے کی حالت کو بھی درست کر لیا ایلی کی ہاتھ سے بنا مزیدار ناشتہ کرنے کے بعد وہ اب جھیل تک جانے کے رادے سے باہر نکل آئی تھی ہر سمت نکھرے نکھرے سبزے پر نظر نہیں رہ رہی تھی رات ہونے والی بارش نے وعظم کا مزید دلکش بنا دیا تھا گھر کی آہاتے سے نکل کر پر سڑک پر آدھے دائیں جانب چلنے لگی تھی دیمی ہوا کے ڈھونکوں میں خون کی کچھ زیادہ ہی تھی برپ ہوتے ہاتھ اس نے کوٹ کی پاکٹس میں اڑس لیا تھے سڑک کے دونوں اطراف ہتھے نکاہ تک پھیلے سبزے پر مکان ذرا دور دور اور ایک دوسرے سے فاصلے پڑھتے سرک اینٹوں اور ڈھلبانی شتوں والے گھر بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے سبزے پر کہیں کہیں بہت سی گائیں چٹی گھوم رہی تھی آسمان پر سرمئی بادلوں کے بے شمار ٹکڑے بکھ رہے تھے سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے اس نے مسکراتی نظروں سے سائیکلنگ کرتے بچوں کو دیکھا تھا اور پھر دوبارہ اطراف کے منازی رانکھوں میں اتارتی آگے بڑھتے لیں خوشکبار مہکتی ہواوں میں کی تیزی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جھیل اب زیادہ دور نہیں رہ گئی دھلان کے سم چاہتی سڑک سیو سے حد نگاہ تک پھیلی جھیل کی نیل کو پانی کے چمکتے سطح دکھائی دینے لگی تھی جھیل کا یہ کنارہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی جب بھی وہ بہت خوش ہوتی یا اداس ہوتی سب جانتے تھے کہ وہ جھیل کی طرف ہی جا پہنچتی ہے یعنی اگر وہ گھر میں نہیں تو جھیل کی طرف ہی ملے گی جھیل کی کنارے سب سے پردھری سنگی بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے جھیل کے حسین چلوے کو اپنی آنکھوں میں اتارا تھا اس اپنے اس قصبے اور گھر سے بہت محبت تھی جہاں اس کی ماں اس کے ساتھ تھی جہاں اس کے بچپن کا کافی حصہ گزراتا پھر آدم اور ایلی کے ساتھ اس قصبے میں آگئی تو یہاں بکھرے قدرت کے حسین نظاروں نے اس کے دل کو جیت لیا تھا اسے اپنے اس قصبے اور یہاں کے ہر حصے سے محبت تھی اس نے شہری زندگی بھی دیکھی تھی اب تو روز کا وہاں آنا جانا بھی تھا مگر اسے کبھی شہر جا کر بسنی کے خواہش نہیں ہوئی وہ اس قصبے سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی یہاں قدم قدم پر فطرت کا حسین بکھرا تھا ایسے لگتا تھا قدرت کی زمین پر خاص مہربانی ہے یہ قصبہ سرسبز کھنے اس توائی جنگلوں سے اٹیک پہاڑی جزیرے پر آباد تھا یہاں سارا سال ہونے والی بارشوں اور موتدی لابوہوانی اس جزیرے کو انواو اقسام کے پودوں اور درختوں کے لیے ایک میں سالی مقام بنا دیا تھا یہاں پائے جانے والی درخت سارا سال ہری رہتے تھے اور ان کی تیز ترین نشونوہ کی ورسے جنگلات میں درختوں کی کمی نہیں ہوتی تھی مقامی لوگ کی نئی باہر سے آنے والے بھی اس جگہ کو رنگ برنگے پرندوں کی سرزمین کے نام سے جانتے تھے یہاں خوبصورت پرندوں کی بے شمار ایسے اقسام پائے جاتی تھی جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی اپنے خوبصورتی کی ورسے انہیں جنت کے پرندے کہا جاتا ہے یہاں میٹھے پانی کی جھیلوں اور چشموں کی بھرمار تھی جھیل کے کنارے کچھ فیملیز اور بچے انڈرائے کر رہے تھے ان سب سے نگاہ اٹھاتی وہ دبارہ جھیل کی وسطوں میں گم ہونے لگی لامتنا ہی اٹھتی سوچوں کا مرک کس لمحے روچر کی سمت مڑ گیا اسے پتہ ہی نہ چلا تھا اسے آج بھی وہ رات کیاتی جب آدم اسے اور ایلی کواتھی رات میں نین سے بیدار کر کے تیز پارش میں گھر سے نکلا تھا اس وقت وہ دس برس کی تھی اور ایلی سات برس کی اس رات آدم بہت پریشان حالت میں اور رجلت میں دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنے گاڑی میں نکلا تھا ایلی کے لیے اچانک صورتحال چونکا دینے والی نہیں تھی اس کے لیے گھر اور گھر سے باہر بھی کہیں باپ کا چہرائی پر سکون رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا اس رات وہ بس تھوڑا ڈسٹرب ہوئی مگر نین کے غلبے میں چلتی بیک سیٹ پر دبک کر گہری نین سو گئی مگر فلورا کی نین سکون سب ختم ہو گیا باپ کی پریشان صورت دیکھ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا کہ سوچ کر کے جانے اب کیا بورا ہوا ہے ماں کی موت سے زیادہ بور کیا بورا ہو سکتا تھا چھے ماہ پہلے اس کے ماں مختصر علالت کے بعد ان سب کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی اس نے اپنے باپ کو کئی دن تک صدمے سے نڈھال دیکھا تھا وہ بہت چھوڑی تھی چاہتے بھی اپنے باپ کے دکھ اور تنہائی کا مدعوی نہیں کر سکتے تھی بس اندر ہی اندر گھٹی رہی ماں کی زندگی میں بھی وہ بہت جمع دار اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھتار تھی شروع سے ہی وہ اپنے باپ سے زیادہ ماں کے قریب تھی ماں کے جدائی نے اس کے بچپن کو جیسے ختم کر دیا تھا وہ پہلی بھی بہت حساس اور کمگو تھی اور عبور زیادہ ہو گئی تھی ایلی بہت چھوٹی اور نہ سمجھتی اس کی زندگی نے معمول پر آنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا ایلی باپ کے بہت قریب اور اس کے لارڈی تھی اسے سنبھالنے میں آدم کو زیادہ دکت نہیں ہوئی تھی مگر فلورا پر اسے زیادہ توجہ دینی پڑتی تھی فلورا کی گھمبیر خاموشی نے آدم کو اپنا غم بھولنے پر مجبور کر دیا تھا باپ تھا چانتا تھا کہ فلورا ٹھیک نہیں ہے ماں کی موت نے اسے جس طرح خاموش اور کمسم کر دیا تھا وہ خطرناک ہے اور یہ سچ بھی تھا آدم کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے فلورا اندر یا اندر کربو عذیت کو سہتے سہتے بیمار ہو گئی کئی دن تک پبستر سے لگے رہی آدم نے اس کی دیکھ پھال میں دن راہ دیکھ کر دیا لیکن وہ اس کی ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا تھا اس رات پرستی بارش میں سفر کرتے ہوئے فلورا خواب ستا تھی باپ کی حالت ایسی تھی کہ کوشش کی باورد یہ سوال بھی نہ کر سکی کہ ہم کہاں جا رہی اس رات وہ ایک ہسپیٹل پہنچے جہاں سارا واملہ فلورا کی سمجھ میں آ رہ گیا تھا ایک قیامہ تور آ چکی تھی ایلی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک طرف کھڑی زیمی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی آدم اپنے سینے سے روجر کو لگائے پھوٹ پھوٹ کرو رہا تھا سامنے ہی روجر کے ماں واپ کے مردہ وجود پڑے تھی اکلوتے بھائی اور اس کی بی بی کے ایکسیڈن میں ہلاکت کا اندہناک سانیہا ایک طرف آدم کو توڑ رہا تھا تو دوسری جانب روجر کی یتیم اور بے سائبان ہونے کا صدمہ آدم کیلئے نہ قابل بڑتاشت تھا آدم کی اپنی بھائی سے محبت ڈھکی چھو بینا تھی دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہ تھا بھائی سے بڑھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے دونوں کے بی بیاں بھی عباس میں بہت خلوص اور محبت رکھتی تھی اپنے بھائی کی وجہ سے یہ آدم اپنے بی بی کی موت کے صدمے سے نکل سکا تھا اور اب وہ اسی بھائی سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو گیا تھا کوئی حادثہ کوئی سانیہا زندگی کے کس موڑ پر کب سامنے آ جائے کوئی نہیں جان سکتا اسے جھیلنی اور صبر کرنی کی سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا بعض معاملات میں انسان واقع بی بس ہوتا ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا قدرت کو جب منظور ہوتا ہے بس وہی ہو کر رہتا ہے اپنے بھائی کی وسیعت کے مطابق آدم نے اپنا گھر کس پاس سب چھوڑ کر روجر کے پاس آنے میں دیر نہیں کی روجر کے باپ نے روجر سمیت اپنی تمام پروپرٹی آدم کے سر پرستی میں دی دی تھی آدم خود بھی اکلمہی کے لیے بھی روجر کو اپنی آنکھوں سے اجھل نہیں کرنا چاہتا تھا شاید یہی وہ کٹھن بکتہ ہے جس کا مقابلہ کرتے ہوئے آدم لا شعوری طور پر فلورا کی طرف وہ توجہ قائم نہ رکھ سکا جس کی اس سے ضرورتی فلورا کے ڈاکٹرز نے آدم کو تاقید کی تھی کہ فلورا کو اپنی ماں کی موت کے صدمے سے باہر نکل کر نارمل زندگی کی طرف آنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں آدم پیدر پر سانحات کو برداشت کرتے ہوئے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کب فلورا کی طرف سے غافل ہو گیا وہ خود بھی نہ جان سکا فلورا نے یوں نظر انداز ہونا محسوس کیا اور بہت زیادہ محسوس کیا لیکن عادت کے مطابق زبان سے کچھ نہ کہہ سکے وہ تو یہ بھی نہ کہہ سکے تھی کہ وہ روجر کے گھر میں نہیں بلکہ اپنی اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے جہاں کے چپے چپے پر اس کی ماں کی چھاپ تھی پر ہر کونے میں اس کی خوشبو بسی تھی وہ یہ احتراج کرنا چاہتی تھی کہ ماں کے چھن جانے کے بعد اسے اس کا گھر بھی نہ چھنا چاہے مگر وہ آدم کے سامنے اوف تک نہ کر سکے وہ بس چپ چاپ خالی نصروں سے یہ دیکھتی کہ آدم کس طرح سائے کی طرح روجر کے ساتھ ہے اس کو نامل زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے آدم کے علاوہ ایک ایلی بھی تھی جو ہر وقت روجر سے چپ کی رہتی تھی اور شاید ایلی کے شرارتیں اس کا مسکراتا چہرہ اور اس کی معصوم باتیں ہی تھی جس نے روجر کے دکھ کو کم کیا تھا روجر جب اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر ملنے آتا تو روجر اور ایلی کی خوشی کے انتہا نہیں ہوتی تھی روجر کے لیے تو وہ چابی کی گھڑیا تھی جس کے باتیں ختم ہوتی نہ تھی ہی نہ شرارتیں اور ایلی کو روجر اس لیے پسندتا کہ وہ بہت توجہ سے اس کے باتیں سنتا اور اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا کیونکہ فلورا کو تو کھیل کود پسند دینا تھا ایلی کو ڈانٹنے ڈبٹنے کے علاوہ وہ اسے موئی نہیں لگاتی تھی ایلی کی شرارتیں اس کے لیے کوفت کا باعث ہوتی ایلی کو اس لیے بھی روجر کی سنگت پسند تھی کہ فلورا کا ہممر ہونے کے باوجود وہ اس کے طرح ٹھوس نہ تھا نہ کھیل کود سے بیزار ہوتا تھا فلورا تو اسے اپنے قریب بھی برداشت نہیں کرتی تھی جبکہ روجر تو اس کا گرویدہ تھا اس کے لیے چاکلٹس اور گپٹس لاتا تھا جبکہ ان دونوں کی دوستی فلورا کے لیے بیزار کو نہیں تھی اس نے کبھی روجر اور ایلی کی درمیان جگہ بنانے کی کوشش نہیں کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فاصلہ رکھنے کی کہ اسے لگتا تھا کہ وہ ایسی توجہ حاصل نہیں کر سکتی جو توجہ ایلی کو حاصل ہوتی ہے راہ چلتے لوگ بھی ایلی کی منمونی صورت پر رگروپ کر فیدا ہوتے تھے وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور چنچل کے سب کی توجہ کھینس لیتی تھی کلورا بچپن تھے یہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھی اسے کہ بہت محسوس ہوتا تھا کہ ایلی کی طرح کوئی اسے توجہ اور محبت کے قابل نہیں سمجھتا لوگوں کی نظریں ایلی پر سے ہٹتی تو وہ ان کے نظروں میں آتی وہ دل میں کھڑتی تھی اس بات پر کہ وہ اپنی ماں کی طرح حسین کیوں نہیں ہے ایلی نے اپنی ماں کا سارا رنگروپ چھوڑا لیا تھا ماں جیسے نیلی کانچ آنکھیں سنہری ریشمی بال سرخ سفید کھلی کھلی رنگت وہ کانچ کی گوڑیاں دکھائی لیتی بچپن کے عدود سے نکل کر اس کا حسن مزید وادشاہ ہو گیا تھا ایسا نہیں تھا کہ فلورا خوبصورت نہیں تھی مگر اس کی نظر میں خوبصورتی بس وہی تھی جو ایلی کے نقوش میں بس ایک بار ناراض کی میں اس نے اپنی ماں سے شکوہ کیا تھا کہ وہ اس کی طرح حسین ہے کیونکہ آدم کی طرح وہ بھی ایلی سے زیادہ محبت کرتی ہیں اس لئے اپنی جیسے آنکھیں اور چہرہ ایلی کو دے دیا کوئی ایک چیز بھی اسے نہیں تھی فلورا کی ماں اس کے شکوے کو سن کر پہلے بہت حسی پھر اسے سمجھایا کہ وہ کسی طور بھی ایلی سے کم نہیں ہے نہ شکل میں نہ قابلیت میں اس کی ماں نے اس کی بدکمانی بھی دور کی کہ آدم اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے ایک جیسی محبت رکھتے ہیں بلکہ آدم کو تو اس سے خاص لگاؤ اس لی بھی ہے کہ فلورا کی سیاہ آنکھیں اور سیاہ خمدار بال اس کی دادی یعنی آدم کی ماں جیسے ہیں اور آدم تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس بات پر کہ فلورا کے خالو خط بھی اس کی ماں جیسے ہیں یہ خلط بھی نہیں تھا آدم باروہ اس بات کا بہت پخر سے اس بات کا اعتراف کرتا رہا تھا ماں کے سمچھانے پر فلورا نے دوبارہ بھی ایسا شکپا نہیں کیا مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کے دل سے کم آئے گی کا احساس ختم ہو گیا تھا اسے اپنے اندر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کبھی وہ سوچتی تھی کہ ایلی کو ضرورت ہی کیا تھے دنیا میں آنے کی اپنے ماں باپ کے لیے وہ ایک کافی تھی بس ایسی یہ اٹھ پر ٹانگ سوچوں کا گھر اس کا دماغ بن چکا تھا اور یہ کوئی سنجید کی سے محسوس نہ کر سکا تھا گھر بتل گیا کسبہ بتل گیا سکول بتل گیا سب کچھ بتل گیا یہاں تک کہ آدم بھی وہ کسی مشین کے طرح گھار اور کاروبار کے اُلچھونا میں گھرا سب کچھ ٹھیک کرنے میں مگن رہا راجر اور ایلی کے لیے ایک دوسرے کی سنگت کافی تھی مگر ایک بس بحی تھی جو گھر میں ماتود ہوتے ہوئے بھی سب سے الگ تھلگ تھی راجر نے کئی بار اس کے جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا مگر اسے کوئی دلجسپی نہیں تھی راجر اور ایلی کے بیزار کن سنگت میں وہ ان دوروں سے دور رہنا ہی پسند کرتی تھی تنہائی میں اور خاموش رہنا اس کا مشکلہ بن گیا تھا کبھی کبھی وہ ایلی کے شرارتوں پر تنگ ہو کر اس پر چینکتی یا اس پر ہاتھ اٹھاتی تو ایلی کو بہانہ مل جاتا حالک پھار کرونے کا ایسے میں راجر ایلی کے لئے تڑا پڑتا تھا ایلی کی آنکھوں میں آنسو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا اگر جو بھی راجر ایسے موقع پر ایلی کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا تو فلورا اس کا بھی برا بھلا کہتی اور کھانا پینا چھوڑ دیتی بات آدم تک پہنچتی دو بطینوں بچوں کو پیار سے سمجھاتا ہر بار وہ ایسا ہی کرتا مگر آہستہ آہستہ اسے یہ احساس ہو گیا کہ فلورا کو سمجھانا اسے رازے کرنا باقی دونوں بچوں کی طرح آسان نہیں ہے یہ اندازہ ہونے کے بعد آدم اپنی غفلت اور کوتاہی کا بھی اندازہ ہو گیا اس کے بعد آدم نے آزالہ کرنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی لیکن دیت تو ہو گئی تھی فلورا کی ایک الگ دنیا میں ذرا سی حلچل اور ذات کی گد بنے خال میں درار اس وقت آئی جب شون اپنی ماں کے ساتھ ان سب کے درمیان آیا ماں جیسے شباہت اور فطرت رکھنے والی خالہ کیا خوش فلورا کیلئے نعمت سے کم نہ تھی چھون اور خالہ کی قربت میں اس میں کافی تبدیلیاں لے کر آئی تھی آدم بھی اس کی ان خوشکن تبدیلیوں پر بہت مطمئن تھا لیکن خالہ کا ساتھ اس وقت چھوٹ گیا جب انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا اس بارے میں انہوں نے سب سے پہلے فلورا سے یہ بات کی تھی تب تک وہ کالیج میں پہنچ چکی تھی اور پہلے سے زیادہ سمجھتار اور معاملہ فہم ہو چکی تھی وہ ان کی جس بات کو سمجھ سکتی تھی اور شون کے لئے ان کی تشویش سے بھی واقع تھی بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خالہ کی شادی کے معاملے میں نہ صرف اس سے فراختیلی کا ثبوت دینا چاہیے بلکہ شون کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ماں کو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا پورا حق ہے وہ سب کچھ ہو سکتی تھی مگر خود غرز کبھی نہیں شون کو بھی اس نے بہت مشکل سے کنمنس کر لیا تھا مگر حقیقت یہی رہی کہ ماں کے فیصلے سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے باوجود ان کی دوسری شادی سے خوش نہیں تھا بہرحال ماں بیٹے کے درمیان جاری سٹ چنگ اور بگڑتے حالات کو آدم نے بہت اچھی طرح ہینڈل کیا روچر کی طرح شون بھی آدم کی بہت عزت کرتا تھا آدم کی فرما برداری میں اس نے سٹ کو قبول تو کر لیا مگر ماں کے ساتھ جانے کی وجہ اس نے آدم کے ساتھ رہنے کو درجی دی تھی آدم نے اپنی بیٹیوں اور دونوں لڑکوں کے دریان محبت اور شبکت بانٹنے میں کوتا ہی نہیں کی نہ ہی ان چاروں کی قدروں کی اہمیت میں کوئی کمی آنے تھی مگر ندیم چاروں کے آدم چاروں کے مزار اور فطرت کے تضاد کے وجہ سے وہ ان چاروں کو ایک ساتھ اور پر ایک دوسرے کے قریب نال آسکا تھا فلورا اور شون سنجھیدہ ریزرو اگریسیو اور بہت جذباتی تھے دونوں کے مزار مشترک تھے تو ظاہر ہے دونوں کے آپس میں بنتی بھی بہت تھی ایلی اور روجر کی فطرت شوخ چنچل اور حسنیں آسانے والی تھی دونوں ہی چھنڈے مزار کے اور خوشکفتار تیلے آزا شروع سے ہی ان دونوں کی گاڑی چھنٹی تھی وقت کے ساتھ ساتھ روجر کی فطرت میں کچھ سنجھید کی اور ذمہ داری آگئی تھی لیکن ایلی کی چلبلی فطرت قائم رہی جس کا نشانہ اکثر شون بن جائے کرتا تھا پھر بھی زیادہ برا نہیں مانتا تھا زیادہ برا تو اسے روجر لگتا تھا شون اور روجر کے دوستی ہونا ایک ناممکن سے بات ہو چکی تھی دونوں ہی ایک دوسرے سے الرجک تھے نو عمری میں دونوں کی کافی لڑائیاں ہو جائے کرتی تھی جوانی کے دور میں قدم رکھنے کے بعد دونوں کی براہ راز لڑائیاں تو ختم ہو گئی تھی مگر تلکیاں قائم تھی دونوں ہی ایک دوسرے کو زچ کرنے اور نیچے دکھانے کا موقع زائے نہیں جانے دیتے تھے آدم کی ناراضکی کا خدشہ نہ ہوتا تو دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی پسندنا کرتے روجر کو یہ بات شدید ناغبار گزرتی تھی کہ شون کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو فلورا ہمیشہ اس کا ہی ساتھ دیتی ہے جبکہ شون کو یہ قطعی پسندنا تھا کہ ایلی ہمیشہ روجر کو سپورٹ کرنے کی کوشش میں رہتی تھی روجر اپنی سٹڈیز کے وجہ سے شہر چلا گیا تو تناہو کا ماحول کام ہوتا چلا گیا شون ایلی کو نابسند نہیں کرتا تھا روجر کی شہر منتقل ہونے کے بعد ایلی سے شون کے تعلقات بہتر ہو گئی تھی مگر وہ ایلی ہی کیا جو روجر کا ذکر بلند کر کے شون کو ہتے سے اکھار نہ دے اور فلورا کو بھڑکا نہ دے زندگی کے ناہموار کٹھن سفر میں جب صحیح اور خلط راستوں کے پہچان کم گم ہو جائیں کہ اس حمد کا تعین کرنا مشکل ہو جائے تو پھر سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر بس اپنی حصے کی کوشش اور جیتو جہد کرتے رہنا چاہیے منزلے اور راستے ان کے لیے ہی ہیں جو کٹنائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے بس آگے بڑھتے ہیں رکتے نہیں حاصلہ نہیں ہاتے اس نے بھی اپنے حصے کی کوشش اور جیتو جہد شروع کر دی تھی کیونکہ اسے بھی آگے بڑھنا تھا اپنے ایمان کے لیے اپنی بقاہ کے لیے اسے آگے بڑھتے رہنا تھا عصم و حوصلے کے ساتھ اسے یقین تھا کہ اس کے ثابت قدمی اسے اس کے منزل تک ضرور لے جائے گی یہ یقین اسے بڑی ماں سے ملا تھا ایک ایسی عورت تھے جسے اپنی اگلی سانس کبھی پتا نہیں تھا وہ ضعی فورت اس کی حمد اور حوصلے کو بڑھا رہی تھی یہ قدرت کی اس پر مہربانی اور اشارہ ہی تو تھا کہ اب اسے ہجرت کرنی ہے بڑی ماں کے ذریعے جسے قدرت سے سمجھا رہی تھی کہ اب چلنے میں ہی آفیت ہے وہ تنہا نہیں ہے غیبی مدد اسے ضرور مل کر رہے گی بڑی ماں کی ادایت کے مطابق اس نے خوش خوراک اور کچھ دی کر ضروری سامان سفر کے لیے جبا کرنا شروع کر دیا تھا اگلی سانس کبھی بتانا تھا وہ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والا توفان تھما تھا جب وہ کلھاری لے کر لکھئی ہیں جمع کرنے کے لیے گھر سے نکل آئی تھی زمین، دراخت، پیڑ، پودے سب کچھ برف کی موٹی چادر تلے چھپے ہوئے تھے گھٹنوں تک اس کے پیر برف میں دھسے جا رہے تھے کوئی پرندہ تک اپنے گھنسلے سے نکلنے کے لیے تیان نہ تھا مگر اسے خوراک کے حصول کے لیے باہر سخت برفیلے موسم کے سختیاں سہنی تھی رسی کے مدد سے وہ لکڑیوں کا امبار کھینچ دی جا رہی تھی قصبے کے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے مکانوں کے بند دروازے کھڑکیاں اس کی بحشت اور تھکن کو بڑھا رہے تھے دھوند ایسی تھی ہاتھ بھر کے فاصلے پر بھی کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا برفیلی کارٹ دار ہواوں کے سنسناٹوں میں اچانک ایک جانب سے اپنے نام کی پکار سنائی تھی درکی دھرکن کے ساتھ ساتھ اس کے قدم بھی رکھائے تھے ایسے لگا صدیوں بعد کسی معنوس آواز نے اسے یوں اپنایت سے پکارا تھا لکنیاں کھینچ تھی وہ اس مکان کے سمت بڑھ گئی تھی اس کے چھپر تلے کھڑی عورت کو دھوند میں دیکھنا کچھ مشکل ہو رہا تھا لیکن وہ اس عورت کو جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ یہ مکان کس کا ہے اس کے قریب جاتی ہے وہ عورت بھی مزید اس کے سمت پڑھائی تھی کیسی ہو روشنک عورت اس کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ رہا ہے اپنایت سے پوچھ رہی تھی تمہیں لکنیاں چاہیے جواباں وہ پوچھ رہی تھی فکر مت کرو روشنک ہم بات کر سکتے ہیں میرا شوار اپنے ایک رشتدار کے گھر گیا گھر میں صرف میں اور بچے ہیں آؤ اندر آجاؤ نہیں مجھے گھر جلدی پہنچنا بڑی ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی وہ فوراں بولی تھی مجھے معاف کر دو روشنک ہم بچپن کی سہیلیاں دیں مگر تم سے بات کرنا یا ملنا تو درکنار تمہاری طرف قدم بڑھانا بھی میری لی ناممکن تھا میرا شوار بھی ان لوگوں میں سیکھ ہے جنہوں نے تمہارے خاندان کو برباد کیا تم پر ظلم کیا زندگی کو تم پر تنگ کر دیا کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی تم ابھی بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے خوشی ہوگی تمہارے کام آ کر انکار مت کرنا میں اپنے شوار سے یہ چھپا لوں گی تم میری لیے خوشکوشت کا انتظام کر دیا کرو تو مجھے جکتے لہجے میں بولی تراصل بڑی ماں کو چھوڑ کر گھر سے نکرنا میری لیے مشکل ہوتا ہے اور پھر برفباری کی وجہ سے میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم جب بھی گھر سے نکل سکو تو میرے پاس ضرور آنا لکڑیاں دینے کے بہانے خوشکوشت کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہو مجھے ضرور بتانا روکو میں بھی خوشکوشت اور کچھ اناج لے کر آتی ہوں اس کی سہیلی اجرت میں بولتی مکان کے اندر چلی گی جبکہ وہ تھکن سے دکھتے پیروں پر مزید کھڑی نہ رہ سکی تھی باہر ہی لکڑی کے بسیتہ فرش پر بھیڑتے ہوئے اس نے ویران آنکھوں سے سائیں سائیں کرتے برب سے ڈھکی راہ گزر پر نظریں دورانی شروع کر دی آج اگر اس کی یہ سہیلی پرمیلہ اسے نہ پکارتی تو اسے یاد بھی نہ آتا کہ اس کی زندگی میں بچپن کا دور بھی گزرا تھا اسے یاد آیا کہ پرمیلہ کے علاوہ اس کی ایک اور سہیلی نورما بھی تھی دل میں ایک ہوق سی اٹھی تھی تب ہی پرمیلہ چبرے کا بھاری تھیلہ اٹھائے مکان سے نکلی روشنک اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس تھیلے میں سب چیزیں اتنی مقتار میں ہیں کہ کچھ دن آرام سے نکل جائیں گے تمہیں گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا تمہارے دوبارہ آنے تک میں اور زیادہ خوش خوراک جمع کر کے رکھوں گی تمہارا بہت شکریہ وہ تھیلہ لیتی نظر جھکائے بولی تھی نورما کی کوئی خبر ہے تمہیں وہ پوچھے بگرنا رہ سکی نورما کے طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے روشنک بس یہ جان لو کہ اس کا ظالم چلاد شوہر بہت جلد اس پر ڈائن کا ٹھپا لگا کر اسے زندہ چلانے والا یہاں کے روایت کے مطابق پر میلا کا لہجہ تلخ ہوا تھا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی یہاں ایسا ہی تو ہوتا ہے روشنک تم بھی اچھی طرح جانتی ہو شوہرتیں نسل کو آگے بڑھانے سے معذور ہوں یا شوہر کے دل سے اتر چکی ان سے شٹکارہ حاصل کرنے کے لیے یہاں کا ہر مرد یہی حربہ استعمال کرتا ہے اس پر بچلن یا ڈائن کا ٹھپا لگا کر پر میلا شدید تاثف سے بولی تھی نورما کی کوئی اولاد نہ ہو سکی اور اس پر افتاد کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کو نورما کی جگہ لانا چاہتا ہے نورما کے زندہ رہتے وہ اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا وہ ہر صورت نورما کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا کئی دن سے اسے اس کے شوہر نے مکان کی کوٹھڑی میں قید کر کے رکھا ہوئے میں کل بھی چھپ کر اس سے ملنے گئی تھی اس کوٹھڑی کی کھڑکی سے میری اس سے بات ہوئی تھی وہ رو رو کر عدم ہو جکی ہے اسے اس کے بچارے ماں باپ سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے اس کے ماں باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی وہ نورما کوئی کیسی عذیتناک موت مرتے نہیں دیکھ سکتے آتن ان کے حال پر رہم کرے پرمیلا کے تفصیل بتانے پر وہ گنگ ہو گئی تھی روشنک تمہارے بابا کے پاس قصبے کے لوگ دعا کروانے آتے تھے کوئی بیمار ہو تو ان کی دعا کیسے سے تندرست ہو جاتا تھا کوئی مشکل یا پریشانی میں ہو ان کی دعا سے سب کو فیض مل جاتا تھا خارت ہوں وہ لوگ جنہوں نے ان جیسے نیک انسان کو اپنے شر کا نشانہ بنایا اور تمہیں ان کے محبت اور تحفت سے محروم کر دیا پرمیلا انتہائے کمزدہ لہجے میں بول رہی تھی روشنک اپنے لئے کچھ سوچو یہاں انسانوں کی شکل میں گد کھوم رہی ہیں وہ کسی بھی وقت تمہیں دبوش لیں گے کب تک خود کو بچا سکو گی میں جانتی ہوں قتل ہو جانے کے خوف سے تم نے آتن کو خدا مانا ہے پرمیلا کے سرگوشیانہ لہجے پر روشنک کی حلق سے کوئی آباز نہ نکل سکی تھی تمہاری زندگی اور عزت کو تو اب بھی خطرہ ہے تم تنہا ہو آسان شکار ہو زیادہ دن تک یہاں محفوظ نہیں رہ سکو گی میری مانو تو جس طرح مجبورا آتن کو خدا مان لیا ہے اس طرح یہاں کسی سے بھی شادی کر لو تمہیں تحفظ بھی مل جائے گا اور سہارا بھی تم کہو تو میں اپنے شہر سے بات کرتی ہوں وہ بخوشی یہ کام کرے گا فکر مت کرو میں بہت اچھی امرد کو تمہارے لئے منتخب کروں گی پرمیلا بول رہی تھی جبکہ وہ خالی خالی نظر ہو اسے تک تھی بس ساکت کھڑی تھی جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئی رہا ست دیجئے شکریہ اللہ حافظ